اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر ٹین کے بعد یہ سیکنڈ رکو ہے از یغشی کم نعاس امنتم منہو یاد کرو جب غشی چھا گئی تم سب پر نعاسا اونگ کی امنتم منہو یعنی امن والی منہو اس کی طرف سے و ینزلو علیکم من السمائے اور وہ نازل کر رہا تھا تم پر آسمان سے مان یعنی کہ پانی ملا کے پڑھیں گے تو پانی تاکہ وہ تاہر کر دے یعنی پاک کر دے تم سب کو بھی اس کے ذریعے و یوز ہب اور وہ زہب آرائز کا روٹ زہب یعنی وہ لے جائے انکم تم سے رجز شیطانی یعنی شیطان کا رجز یعنی گندگی یا وسوسہ شیطان شیطان کا و لی یر بیتا اور تاکہ وہ رہ بہتو آرائز کا مضبوط کر دے اللہ قلوبکم تمہارے دلوں پر و یو ثبت بہی اقدام اور وہ ثابت کر دے اس کے ذریعے قدموں کو یعنی ربکا یاد کرو جب وہی بھیج رہا تھا آپ کا رب اللہ الملائکتی فرشتوں کی طرف انی یہ کہ میں معاکم تمہارے ساتھ ہوں و ثبت اللذین آمنو اور وہ ثابت کر قدم رکھ رہا تھا اللذین ان لوگوں کو جو ایمان لائے سؤلقی فی قلوب اللذین کفر رعبا ان قریب اللہ پاک فرما رہا ہے ان قریب میں دال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب رعبا یعنی کہ رعب یعنی ایک خوف ان کے دلوں میں ڈال دوں گا اللہ پاک فرما رہا ہے ودربو اور تم سب فدربو تم سب درب یعنی کہ مارو فوق الاعناقی یعنی کہ ہر ایک جوڑ پر ودربو اور تم سب مارو منہم ان سے کل بنان ہر ایک پور پر بنا کل بنان ہر ایک پور پر ذالکا بی انہم وہ اس لیے کہ وہ سب شاق اللہ ان سب نے مخالفت کی اللہ کی ورسولہو اور اس کے رسول کی ومئی شاق اللہ ورسولہو اور جو مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی فإن اللہ پھر بے شک اللہ شدید القاب سخت عذاب دینے والا ہے ذالکم وہ ذالکم وہ فزوقو پھر تم سب چکھو اس کو وَأَنَّا لِلْكَافِرِينَ عذاب النَّار اور یہ کے کافروں کے لئے عذاب آپ کا یعنی جہنم کا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے لوگو وہ لوگ جو ایمان لائے اِزَا لَقِيْتُمْ جب تم لکا یعنی ملاقات کرو یا جب تمہاری مدھےڑ ہو جائے اللہ زینہ ان لوگوں سے لَقِيْتُمُ اللَّذِينَ جب تمہاری مدھےڑ ہو جائے ان لوگوں سے یعنی آمنہ سامنا ہو جائے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر و کفر کیا زحفن یعنی کہ میدان میں جنگ میں لڑنے کو فَلَا تُوَلُّوهُمُ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ پھر نہیں تم سب پلٹ جانا ان سب سے پیٹ پھیر کر یعنی ایک بار میدان جنگ میں آ جائے تو اس سے پلٹنا کیا ہے کبیرہ گناہ ہے وَمَئِي يُوَلِّهِم اُس دن دُوبُو رَحُ اُس کے پیٹ کو یعنی وہ جو پھیر لے اپنی پیٹ میدان جنگ میں اِلَّا مَگَر مَگَرْ مُتَحَرِّفَن یعنی کہ یہ کوششن آئیں گا اور کون پھیریں گا اُس کی اور جو پھیر دے اُس دن اُس کے پیٹ کو مَگَرْ گھات لگاتا ہوا لِکِتَال جنگ کے لیے اَوْ مُتَحَيِّزَن یا جا ملے اِلَا فِی اَتْن ایسے گروہ سے فَقَد یعنی دوسرے گروہ سے جا ملے فِی اَتْن کسی گروہ سے فَقَد بَا فِرْ یقیناً وہ مستحق ہو گیا بِغَدَبِ مِنَ اللَّهِ اللَّا کے گزب سے وَمَا عَوَاهُ جَهَنَّم اور اُس کا ٹھیکانا جہنم وَبِعِسَ اور بُرا ہے مَسِیرہ یعنی بِعِسَ الْمَسِیرہ یعنی بُرا ہے لوٹنے کی جگہ فَلَمْ تَقْتُولُهُمْ فِرْ نَحِي تُمْ سَبْ قَتْلَ کرو ان سب کو وَلَاكِن اور لیکن اللَّا قَتَلَهُمْ نہیں کرو نہیں سوری اور نحی تُم سب نے قتل کیا لَمْ کی ویسے پاسٹینس ہے اور نحی تُم سب نے قتل کیا ان سب کو وَلَاكِن اللَّهَ اور لیکن اللَّا قَتَلَهُمْ اس نے قتل کیا ان سب کو وَمَا رَمَائِتَ اور نہیں آپ پھیک رہے تھے اذیاد کرو جب رَمَائِتَ آپ پھیک رہے تھے وَلَكِنَّ اللَّا حَا رَمَا اور لیکن اللَّا وہ پھیک رہا تھا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَا عَمْ حَسْنَ اور تاکہ وَبَلَا عَزْمَائِ ایمان والوں کو مِنْهُ اس سے بَلَا عَزْمَانًا اچھا ان اللَّا بے شک اللہ سمیعون علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے ذَلِكُمْ وَوْ وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللَّا مُحِينُ یعنی سُست مُحِينُ یعنی کہ سُست کرنے والا ہے یا کمزور کر دے گا قَيْدِ الْكَافِرِن فَرِيبْ كَافِرُونَ اِن تَسْتَفْتِحُ اگر تم سب فتح چاہو یعنی کہ فیصلہ چاہتے ہو فَقَدْ جَاءَكُمْ فَتْحَ پھر یقیناً آج چکا تمہارے پاس فیصلہ فتح یعنی کہ اپر فیصلہ وَإِن تَنْتَحُ اور اگر تم سب بعض آجاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پھر وہ بہتر ہے تم سب کے لئے وَإِن تَعُودُ نَعُدْ اور اگر تم سب آجاؤ کرو گے یعنی حصے بڑھو گے نون ہم آجاؤ یعنی ہم بھی آجاؤ کریں گے وَلَكِنْ تُغْنِيَا وَلَنْ تُغْنِيَا وَلَنْ تُغْنِيَا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہرگز نہیں کام آئیں گا تم سے کام آئیں گی تم سے تمہارا فیعتہ یعنی کہ جتہ کچھ بھی اور اگرچہ کثورت ہو یعنی کہ بہت زیادہ ہو یا میجوریٹی ہو وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم